ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور دوائیں شکریہ اجوہ سب سے خاص تو اجوہ کے کیا فائدہ ہیں اجوہ خجور کھانے کے جیسے وہ دوائی کی طرح پر کھائے جاتا ہے ہر کے لیے بلک پیسر کے لیے جیسے اس میں ہر بیماری کے لیے صفحہ ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی کے ہاتھ کے لگایا ہوا قید ہے اس میں اجوہ کھانے سے بیماری جادو دونا ہر چیز سے احقا جاتا ہے اور ایک خجور اجوہ کے بعد کلمی کا آتا ہے اس میں طاقت زیادہ ہوتا ہے اجوہ میں خجوریں آپ کو دکھا رہا ہوں آج یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہر ویلائٹی ہر کوالٹی ہے اور ان کی خاص کوالٹی اور خاص فائدے وہ سب چیز میں آج آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے اس کی مت کیجئے کیونکہ اس میں آج آپ کو وہ جانکاری ملے گی جو ابھی تک یوٹیوب پر کسی نے نہیں بتائی ہوگی آپ کو کیونکہ خجوریں تو بہت ساری الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں لیکن اس کے کھانے کے فائدے اور کون سی خجور کھانی چاہیے اور کون سی موسم میں کھانی چاہیے اور کون سی خجور کہاں سے آتی ہے اور کب آتی ہے اور کون سے سیجن اس کا خجور کا کھانے کا ہوتا ہے کیسے کھائی جاتی ہے اس ساری چیزیں آپ کو ملیں گی تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ہمارے دوست ہیں سب سے پہلا جہاں تحفہ ہے وہ ہے عجوہ خجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص نہارم ہو عجوہ خجور کے ساتھ تانے کھائے گا اس دن اسے زہر جادوں وغیرہ تکلیف دینے والی کوئی جیل اثر نہیں کرے گی یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور اس کی سب سے بڑے خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف مدینہ میں پیدا ہوتی ہے یہ صرف مدینہ کے باہر بہت کوشش کی لیکن یہ عجوہ خجور باہر نہیں ہوتی ہے یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے باغ سے ہے کہ جب انہوں نے باغ لگایا کافی سارے صاحبوں کے بے باغ تھے منٹی لگی تو سارے خجور اٹھا کے لے گئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس شکل سے کالے تھے اور ان کی عجوہ خجور بھی کالی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے کالا ہوں میری خجور بھی کالی ہے کوئی خریب نہیں رہا باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو عجوہ خجور کے ساتھ دانے صبح نہار مکھائے گا اس دن اسے کوئی چیز زہر جادوں وغیرہ چیز اثر نہیں کرے گی تو وہ خجور عجوہ خجور ہیں اس لیے یہاں سے اگر زیادہ خجور کوئی بھی لینا چاہے اپنے گھر کے لیے ایک سے دو کلو تین کلو ضرور عجوہ خجور لے کلمی اچھا یہ کلمی ہے ڈبا پیک مل جاتا ہے سیل پیک ملتا ہے یہ سارا گود اور یہ ڈاریک ان کے پاس باہر سے مال آتا ہے اچھا عجوہ خجور کے بارے میں آپ دکھائیے کون سی آپ کے پاس عجوہ خجور اس کے بارے میں سوڑی سی جانکاری بتائیے یہ عجوہ ہے اور اس کی بینیفیٹی اس کے بیک سائٹ لکھا ہوا یہ ہے یہ بتا رہا ہے اس کے خائدے لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ میں آپ کو کلیر کر کے دکھا رہا ہوں اور اس کا آپ کو اور بھی میں کلیر کر کے بڑیا سے آپ کی جانکاری ملی گیا اس کے پیکنگ بھی ملتی ہے اس کی لوز بھی مل جاتی ہے ہمارے پاس تو سر اس کے خاص صحیح کہ کیا فائدے بتا رہے تھے آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے ہارڈ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہارڈ والوں کے لیے بہت زیادہ سوگر والوں کے لیے نروس کے لیے یہ سب میں کام زیادہ آتا ہے یہ نینانگل بیماری میں کام آتا ہے اچھا جوڑوں کے درد کے لیے ہو گیا یہ بہت اچھا جاتا ہے بہت ساری بیماریوں کے کام آتا ہے یہ جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے دیکھیں یہ کھول کے دکھا رہا ہے اس کے اوپن کر کے ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جس کی قوالٹی ہے دیکھیں یہ اس کی قوالٹی ہے بہت اچھا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم آج آپ کو اتنی جانکاری دے رہے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے اس کے بارے میں اور جانکاری کچھ اور خجوروں کے بارے میں جانکاری دیں گے تو ابھی ازان ہو رہی ہے اس لیے ہم اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ ٹی کے تالیخان چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دمائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور دوائیں شکریہ بہت شکریہ